ہی گائیز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ان فاطمہ کا تڑکہ تو سب سے پہلے تو جمعہ مبارہ کا جمعہ کا دن ہے اور ہم لوگ سارا کام وام کر کے نماز وغیرہ پڑھ کے پھر ہم لوگ نکل گئے شاپنگ کے لیے آج ہمارے ساتھ بچے نہیں تھے بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں شاپنگ کرنے میں تو ہم لوگ بچوں کو ساتھ لے کے نہیں گئے تھے صرف میں اور میرے ہزبین ہم دونوں گئے تھے شاپنگ پہ شاپنگ کرنی تھی میری اور بچوں کی ہی کرنی تھی بہرحال تو بس جا رہے ہیں ہم لوگ شاپنگ کرنے تو یہ راستے کہ کچھ وائپس ہیں وہ دیکھ لیجئے میں بھی راستے کو بہت زیادہ انجوائے کرتے پہ جاتے ہوں راستے میں اکثر کوئی چیزیں ہوتے ہیں میرے کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے تو میں پڑھتی ہوئی جاتی ہوں اور میرا یہ پڑھنا میرے بہت کام آ جاتا ہے کبھی ہم کوئی راستہ بھول جائیں کچھ ہو جائے تو مجھے وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں تو ہم لوگ ایزیلی پہنچ جاتا ہے بھی ریسنٹلی ابھی ہمارے ساتھ یہی ہوا کہ میں جب اپنی شاپنگ کرنے گئی تو ہم نے وہیں سے شاپنگ کی تھی مجھے جانا تھا تین تلوار وہاں پہ گلف شاپنگ سینٹر ہے یا ایک کیلیف شاپنگ سینٹر ہے تو وہاں سے میں نے شاپنگ کی تھی تو اس سال بھی مجھے وہیں جانا تھا میرے ہزبن راستہ بھول گئے اور انہیں یاد ہی نہیں آ رہا تھا ہم نے شاپنگ کہاں سے کی تھی کیونکہ ہم ایک سال بعد ہی جا رہے تھے وہاں پر تو اسی طرح میرے کو پھر وہ میں نے پڑھا کافی راستے میں تو پھر مجھے چیزیں یاد آئیں تو میں ان کو اس طریقے سے لے کے پہنچ گئی میں نے کہا ہم یہی آئے تھے یہی جگہ تھی تو جی باتوں باتوں میں ہمارا شاپنگ سینٹر آ گیا ہے جہاں مجھے جانا تھا ہم لوگوں نے شاپنگ وغیرہ کر لی بس میں اندر زیادہ میں نے ویڈیوز وغیرہ نہیں بنائی کیونکہ میرے ہزبنڈ اور میں ہی تھے تو بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کے چکروں میں میں ویڈیوز وغیرہ بنا لیتی ہوں اور دیر بھی ہو رہی تھی پھر ہم لوگوں نے میری شاپنگ تو کر لی تھی زیادہ تو کپڑے لینے نہیں تھے پلازا تو میں ہاں راستے میں جا رہی تھی مجھے یار یہ اس طریقے کی ہیوی بائکس نہ بہت اچھی لگتی ہیں اور یہ ان کی کوئی ٹیم یہاں سے جا رہی تھی کوئی چار پانچ بندوں کی تو میں نے سوچا چلو ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں اور یہ جو بلڈنگز ہیں نا انگریزوں کے زمانے کی یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اکثر آپ لوگوں نے میرے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا جب مجھے اس طرح کی کوئی ویڈیوز نظر آتی ہیں تو میں ان کوئی شوٹ کر لیتی ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں پتہ نہیں کیوں اچھی لگتی ہیں یہ نہیں پتہ بٹ مجھے لمبی لمبی بلڈنگوں سے بہتر یہ والی بلڈنگ اچھی لگتی ہیں ان کا نقوش بہت اچھا ہے ایک تو بہت زیادہ مضبوط ہیں اور ایک کافی پرانی زمانے کی ہیں تو چیزیں اچھی لگتی ہیں اس ٹائپ کی پھر ہم لوگ صدر سے گزر رہے تھے تو صدر پر نا ایک وہ لگتا ہے یہ جمعہ بریانی نا یہ صرف جمعہ والے دن ہی لگتی ہے یہ بریانی میں نے نیٹ وغیرہ پہ کافی سنا تھا ان کے بارے میں کافی میں نے دیکھا تھا اور رش وغیرہ بھی کافی دیکھا تھا تو ہم جب گزر رہے تھے تو میں نے بولا اپنے زبن کو یہ یہاں اتنا رشت کو لگا ہے وہی جمعہ بریانی ہے جو آپ نے نیٹ پہ دیکھی تھی تو میں نے کہا چلو ٹرائے کر لیتے بھوک تو ویسی ہی لگی بھی تھی کیونکہ دوپیر کا کھانا کھا کے ہم نہیں گئے تھے یہ تھا بیف بریانی تھی یہ تو ہم لوگوں نے لے لی تھی رشت بہت زیادہ تھا بہرحال میرے ہزمین جیسے تیسے کر کے لے کے آئی گیا ان کا جو ہے یہ جمعہ والے دن ہی لگتی ہے اور تھال میں دیتے ہیں بہرحال بریانی کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا بہت زیادہ بھی اچھا نہیں کہوں گی جسی صاحب سے رشت لگاوا تھا تو بس ٹھیک تھی نورمل تھی کھا سکتے تھے تو بس پھر ہم لوگ باتوں باتوں میں دیکھیں پھر دوبارہ سے جو ہے گل پلادہ پہنچ چکے ہیں یہاں جو ہے میں بیسمنٹ پہ جو شاپنگ مال ہے یہاں پر گئی تھی اور بچوں کی کچھ شاپنگ وغیرہ کرنی تھی تو میں نے کپڑے وغیرہ لے لیے بچوں کے اور سب کچھ کر لیا میں نے زیادہ ویڈیوز شوٹ نہیں کی پیچھے آپ ساری شاپنگ دیکھ سکتے ہیں بچوں کی جگہ پہ پوری شاپنگ بھری پڑی ہے اور میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں میرے کو اتنی زیادہ سر میں در دو رہا تھا اور متلی سی ہو رہی تھی وامنٹ وغیرہ آنے والی تھی بس ایسا لگ رہا تھا جلدی سے گھر پہنچو کیونکہ مجھے اتنی چلنے کی عادت نہیں ہے جب کبھی اس طریقے سے چلنا ہوتا ہے یعنی عید وغیرہ کی جو شاپنگ ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ چھانبین کرنی پڑتی ہے اس وجہ سے میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں اس لئے ہم اس دفعہ حمزان میں بھی نہیں گئے میں نے کہا پہلے ہی کر لو پھر یہاں پر میرے ہزبنڈ نے لے لیا احباب سے جلیبی جو کہ میری بہت زیادہ فیورٹ اور سموں سے ان کے فیورٹ ہیں تو انہوں نے ہم دونوں کی فیورٹ لے لی تھی پھر ہم لوگوں نے گھر آکے کھائی خیر سکون سے میں نے زیادہ کھا نہیں کھائی نہیں کیونکہ مجھے وومٹ ہو گئی تھی تو یہی تھا ہمارا نکہ ٹڈا سا ولاغ امید ہے آپ لوگ کو ولاغ اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں نیکس ولاغ میں چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ